موسیقی نحمدو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی السلام علیکم پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا مذبان حماد مرتضی حاضر خدمت ہے ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت اللہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بے پایا کرشمہ ہے کہ آپ نے ہمیں اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے ہمیں ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی جتوجہد کیے بغیر کوئی سٹرگل کیے اللہ سے ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا تھا تو وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرتا رہبانیت کہتے ہیں کہ بلکل ویران جگہوں میں جا کر وقت کزارنا ترک دنیا کر دینا لوگوں سے میل جول ختم کر دینا پانی کو ٹچ تک نہ کرنا اور اس رویش پہ جو شخص چلتا تھا بھلے وہ جتنا مرضی گندہ اور غلیظ کیوں نہ ہوتا اس کو درویش سادھو اور بہت بڑا روحانی فقیر تصور کیا جاتا تھا لوگ جنگلوں کا تنہائیوں کا راستہ خیار کرتے پہاڑوں کی چوڑیوں پر رہا کرتے اور غاروں میں بصیرہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام کہ ترک دنیا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایک صحابی جہاد پہ گئے راستے میں ایک غار نظر آیا وہاں پہ پانی کا طلاب اور چشمہ بھی موجود تھا باغیچہ بھی تھا جس پہ پھر لگے ہوئے تھے ان صحابی کا دل کیا کہ یہاں زندگی کے باقی جو وقت جو زندگی رہ گئی ہے وہ یہاں بسر کرلوں اس غار کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے والدین کی حقوق ادا کرو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو ذریعہ معاش میں لگ جاؤ ذریعہ معاش میں لگنا سے مراد تجارت یا کہیں جوب کر لینا اور جو شخص حصول رزق کے لیے گھر سے نکلتا ہے گھر واپس آنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہے اگر اس دوران اس سے موتہ آ جائے تو وہ شہید شمار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرتے ہوئے خوش اسلوبی سے خوش اخلاقی سے لین دین کرنا نوٹ گرنا پیسے گرنا نابطول میں کمی نہ کرنا عدل قائم کرنا نابطول میں بھی اور یہاں تک فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایماندار تاجر ہوگا وہ شہدہ اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اشکال ہمیں بتائی ہیں حقوق ادا کرنے کی وسیلہ روزگار کی لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں ہی جنت دکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں روزے رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں نفلی روزوں کا ذکر کر رہا ہوں روزے رکھتا ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں شادیاں بھی کی ہیں بیوی بچے بھی ہیں سب کے حقوق ادا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب حاضر ہوئے تو ان کو بھی کی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ترکے دنیا کے ساتھ ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم گھر گرستی میں لگ گئے تو شاید ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں تو ازواج متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات بتائے تحجد سے لے کر رات کو سونے تک کے تو یہ تمام معاملات سن کر صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ گھر گرستی یہ تو پیروں کی زنجیر ہے اگر ہمیں گھر گرستی میں آگئے شادیاں کی تو ہم اپنے اوپر ایک ذمہ داری لاغو کر لیں گے ایک ایکسٹرا برڈن اپنے اوپر حاوی کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ تم شادیاں نہ کر کے منتقی بن جاؤ گے بلکہ میں تم سے زیادہ منتقی ہوں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں تم سے زیادہ حقوق ادا کرنے والا ہوں تم سے زیادہ عبادات کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت العالمینی دیکھئے کہ آپ کی مزاج میں اتنی نرمی تھی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے عرب کے رسم و رجاج کے مطابق اپنی بیٹی کو جب وہ بولنے کے قابل ہوئی دور دراز کسی ویرانے میں لے گیا اور میں وہاں گڑھا کھودنے لگا میری بیٹی بار بار میری طرف لپکتی اور میری داری سے مٹی صاف کرتی لیکن وہ بیچاری معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ گڑھا اسی کو زندہ درگور کرنے کے لیے کھود رہا ہوں جب میں اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈالنے لگا دفن کرنے لگا تو وہ یہ بار بار کہتی رہی کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں ابو میں مر جاؤں گی آپ میرے لئے اداس ہوں گے میں آپ کی لئے اداس رہتی ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا اور میں اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی کے اندر سے اس کی آواز آنی بند ہو گئی جب وہ مٹی میں مکمل طور پر دب گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا زارو خطار روئے یہاں تک کہ آپ کا کرتہ اور آپ کی داڑھی بھی بھیگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے آپ کی رہنگت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو خواتین کو اسلام میں ایک مقام عطا کیا ایک صحابیہ شیمہ بنت حارس ایک خاتون جو کہ جنگی قیدی بن کر آئیں غزہ حنین کے بعد جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں صحابہ اکرم حیران ہوئے اور کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو وہ مجھے پہچان لیں گے جب آپ کو شیمہ بنت حارس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گیا تو شیمہ بنت حارس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش روکے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں میں حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ شیمہ بنت حارس نے وہ واقعہ بیان کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ میری رضائی بہن ہے شیمہ بنت حارس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچپن میں آپ نے میرے شانے پر کاٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا اور پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی بے حد عزت و تقریم کی انام و اکرام سے نوازا اپنی چادر ان کی تعظیم میں بچھا دی اور یہ کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی دیکھئے کہ آپ کی مزاج میں عدل اور رحم دونوں بیق وقت یہاں ایک ایسا امتزاج بنا کہ جب شیمہ بنت حارس کو آزاد کرنے کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفارش سے کام نہیں لیا لیکن اپنی رضائی بہن کو جنگی قیدی بنتا بھی بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام چھ ہزار قیدیوں کو آزاد فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ کے لیے صرف محبت ہی نہیں ایک رحمت تھی حضرت مصاب بن عمیر ایک صحابی جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے رشمی پوشاک پہنا کرتے تھے اور ادھر میں ایسا نہاتے کہ جہاں سے گزر جاتے لوگ خشبو سے پہچان لیتے کہ مصاب بن عمیر آ رہا ہے مصاب بن عمیر اس گلی سے گزرا ہے وہ گلی موتر ہو جاتی شہزادوں کی سے زندگی گزارتے حضور کی سیرت مبارکہ ساری کی ساری آپ نے حضرت مصاب بن عمیر نے اپنائی ہوئی تھی لیکن اللہ کا کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیوہ نہ صرف انہوں نے اپنائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت مشابہت بھی رکھتے تھے حضرت مصاب بن عمیر جب غزوہ اہد میں شہید ہوئے تو یہ پروپرگنڈا شروع ہو گیا کہ نعوذ باللہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں حضرت مصاب بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مدینے میں دیکھا کہ جن کی قمیز پر جن کے کرتے پر جن کی تہبند پر بے تہاشا پیوند لگے ہوئے تھے تو یاد آیا کہ مصاب تم شاہی پوشاک پہننے والے رشمی پوشاک پہننے والے انتہائی خوش لباس یہ تم ہو ہر وقت جو کہ خوشبو میں بسا رہتا تھا اور یہ مصاب بن عمیر ہی تھے جن کی حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انسانوں کے لئے تو رحم تھا ہی اگر اہلیان تائف کا صلوق دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس پہ اللہ تعالی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہو تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں کہ جس میں یہ سب تحس نحس ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ہے جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں ارز کیا کہ غزوہ بدر جب وقوع پذیر ہونے والا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار کے حقے بدعا کر سکتے تھے اور وہ بدعا کبھی ردنا ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا پسند نہیں فرمایا نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی سرابہ رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا ہے اور اس کا پیٹ اتنا اندر کی طرف دھنس گیا ہے اتنا شرینک ہو گیا ہے کہ وہ بلکل پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو طلب کیا اس سے پوچھا کہ کیا تم اس جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کہ ایک بکری کو باندھ کر لٹا کے اس کے سامنے چھوڑی تیز کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم چاہتے ہو کہ یہ جانور یہ مویشی زبا ہونے سے پہلے ہی مر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر جہاں پڑاؤ کیا اس جگہ جب مسلمانوں نے چولا جلانا چاہا آگ جلانا چاہیے کھانا پکانے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں سے بہت احاشا چونٹیاں نکل رہی تھیں جو کہ جس کی وجہ تھی کہ آگ جلانے کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ در پیش تھا کہ وہ جگہ سے نقل بکانی کر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہاں ان حشرات کو ان کیڑوں کو تنگ نہ کیا جائے چولا کہیں اور جلا لیا جائے آگ کھانا پکانے کے لئے کہیں اور جلائی جائے عزیزان اگرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی شخص سے ساتھی انتقام نہ لیا ہاں حدود اللہ کی بات جہاں آ جاتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ کے لئے کبھی رعایت نہ برتی جب حد جاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مقدمہ پیش ہوا کہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی ہے تو قریش کے بہت سے لوگوں نے سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ کہا کہ یہ قریش کی معزز خاتون ہے رعایت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ بھی ہوتی تو اسے بھی یہی سزا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے حوالے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی اور ان دس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا راستے میں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور کافی دیر کھیلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترشیف لائے اور میرے کندے پر دست شفقت رکھا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا انیس جب میں نے مر کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو مجھے یاد آئے کہ میں گھر سے کسی کام کے لیے نکلا تھا اور میں اتنا پرشیمان ہوا اتنا میں شرمندہ ہوا کہ میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو کے رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نافرمانی کر دی انجانے میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھئے کہ بلکل مسکراتے ہوئے صرف یہ کہا یا انیس کوئی گلہ شکوہ نہیں یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں کس کام سے بھیجا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں آپ دیکھئے کہ فتح مکہ جو بغیر جنگ لڑے بغیر خون بہائے بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے شہر فتح ہو گیا مقتل مکرمہ عام معافی کا اعلان ہو گیا بڑے بڑے مجرمین معاف ہو گئے یہاں تک کہ ہندہ جیسی قاتلہ جس نے سیدنا امیر حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور رضائی بھائی ہیں ان کا کلیجہ چپایا اسے بھی معاف فرما دیا ہندہ کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ اس کو یہ گمان تھا کہ میری معافی ممکن نہیں ہے جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ارز کیا کہ جب ایک قاتل کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی سزائے موت کنفرم ہے نہیں ٹل سکتی تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہاں میں نے مرنا تو ہے ہی اگر میرے ہاتھ پاؤں بھی کھل جائیں مرنے سے پہلے سزا بانے سے پہلے تو ایک آت ختل اور کرلوں تو یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو اس کے آساب پر ہندہ کے آساب پر بہت اثر ہوا وہ بہت متاثر ہوئی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اور تیرے رب کی قسم تیرے سپورے لشکر کی قسم مجھے جتنی نفرت تم سے تھی تمہارے رب سے تھی تمہارے لشکر سے تھی آج اسی رب کی تمہاری اور تمہارے لشکر کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنی محبت تج سے تیرے رب سے اور تیرے اس لشکر سے ہے دنیا میں کسی سے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرائے پر رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ کریمی دیکھئے رحمت اللہ علیہ وسلم ہی دیکھئے کہ ایک محلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو باقائدگی سے ایک عورت جو کہ اسلام نہیں لے کی آئی ایک بڑھیا باقائدگی سے آپ پر کچھرہ پھینکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوچے سے اسی گلی سے گزر رہے تھے کہ اس دن اس عورت نے کورا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ آخر ماجرہ کیا ہے آج اس نے مجھ پر کچھرہ نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اندر آنے کی اجازت طلب کی وہ خاتون بستر پہ لٹی ہوئی تھی بیمار تھے پوچھا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا نے کہا کہ اندر آ جاؤ پھر ایک دم سہم گئی کہ یہ تو وہی شخص ہے جس میں میں روز کورا پھینکتی ہوں اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس کے بستر کے کنارے تشریف رکھتے ہیں اور عیادت کر کے چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان رحمت العالمینی دیکھئے کہ اس سے متاثر ہو کر وہ بڑھی عورت اسلام قبول کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک اور خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ شہر سے کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس کے بعد سامان اتنا ہے ضعیف ہے کہ وہ سامان نہیں اٹھا سکتی اور پریشان ہے کہ سامان کیسے اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پریشان کھڑی ہے آپ جا کے پریشانی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیوں پریشان ہے تو کہتی ہے کہ سامان اٹھانے میں اس کو دکت پیش آ رہی ہے وہ شہر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھاتے ہیں اور چلتے چلتے کچھ کرنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس شہر میں مدینہ میں ایک جادوگر ہے اس جادوگر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شخص اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے گویا تم اس سے بچ کے رہنا اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر آکے فرماتے ہیں کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اس اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدد سے اتنی متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان کریمی دیکھئے شان رحمت العالمینی دیکھئے کت تلوار کا استعمال تو غزوات میں کیا لیکن اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے شان رحمت العالمینی سے لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل کیا عزیزانِ گرامی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ